استمبول میں جی آپ کو ٹریول کرنے کے لیے یعنی کہ ٹرام کے اوپر آپ کو ایک کارڈ لینا پڑتا ہے جو کہ یہ کارڈ ہوتا ہے استمبول کارڈ اور میں آپ کو مشین کے اوپر دکھاتا ہوں جب آپ یہ ہریتے ہیں یہ آپ کو بسیکلی مشین سے ملے گا لیکن یہ مجھے کسی نے نکال کے دیا تھا اس نے مجھے اس کا پروسس پتا نہیں ہے وہ آپ کسی سے کہہ بھی سکتے ہیں لیکن جب یہ آپ کو مل جاتا ہے اس میں پیسے آپ ریچارج کرتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پہ یہ جو مشین آپ کو نظر آ رہی ہے نا یہ والی مشین یہاں پہ آپ نے اس کو Treble union کو لگانا ہوتا ہے یہ آپ کو بتا دیتا ہے آپ کے کتنے پیسے باقی ہیں اور آپ اندر جاتے ہیں یہاں ٹرینوں میں اندر چیک نہیں ہوتا ہے یہاں سے کہ انٹر ہوتے ہیں اور یہ کو بخیئے اب کے اندر ہوتا ہے آپ کی اتنے پیسے ہیں جب حتم ہوتا ہے پھر آپ نے اس کو ریچارج کرنا تو میں اس کو دکھاتا ہوں اس کو ایکسے ریچارج کرتے ہیں آپ نے اس کو یہاں پر لگاناafar activity ہے اور یہاں پہ لگانے کے بعد یہاں پہ آپ نے اس کی اماؤنڈ ڈالنی ہوتی ہے اور پھر یہ ریچارج ہو جاتا ہے پھر آپ اس کے ساتھ ٹریول کر سکتے ہیں کارڈ کو جی ریچارج کرنے کے بعد آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں استمبول میں آپ ٹرامپ کے اوپر کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں جہاں تک ٹرامپ جا رہی ہے اور یہ کافی سستہ ہے چیپ ہے اگر آپ ٹیکسی کا استعمال کرتے ہیں وہ بہت زیادہ مہنگا پڑتا ہے آپ کو اس لئے ریکومنڈ کروں گا یہ کارڈ آ کے لیں اور اس کے ساتھ آپ ٹریول کریں کیونکہ جتنا ٹرامپ کے سٹیشن ہے جہاں جہاں ٹرامپ جا رہی ہے اور واپس آ رہی ہے سائیڈوں پہ دونوں سائیڈوں پہ بزار ہیں اور آپ کہیں پہ بھی اتر کے سٹاپ پہ آپ انجوائے کر سکتے ہیں اور سب سے بینیفیڈ ہی ہے اگر آپ گلتی سے ایک سائیڈ پہ چلے گئے ہیں جس طرح میں آپ نے نہیں بہتنا تو آپ ٹرین کے ٹریک سے دوسری طرف آپ جا سکتے ہیں اسی کارڈ کے ساتھ امید کہتا ہوں آج کی انفرمیشن جو ہے وہ آپ کو کافی پسند آئی ہوگی اور آپ کے لئے فائدہ مند ہوگی تو آج کی یہ ویڈیو بنانے کا صرف یہی مقصد تھا اللہ حافظ